شری گروہ گرنٹ صاحب جی مہراج نے جو سنتوں کے باروں میں اپدیش دیا ہے سنتن کی مہمہ کون بکھانو اگاد بود کچھ مٹ نہیں جانو پر اپکار نت چتوتے نہ ہی کچھ پوچھ جنم برن دوہوں میں نہ ہی جن پر اپکاری آئے جی داندے پھکتی لائے نہ ہر سو لین ملائے سنت انانتہ ہے انتر نہ ہی ایسے سنت جن کا جیون ہی پر اپکار کے لیے ہو سنسار کے بھلے کے لیے ہو ایسے سنتوں میں اور پربو میں انتر نہیں ہے اور گروہ جی نے یہ بھی بچن کیا ہے کہ یہ سنت جنم برن کے بندنوں سے رہت ہوتے ہیں جنم برن دوہوں میں نہ ہی جن پر اپکاری آئے کیول پر اپکار کے لیے ہی سنت سار میں آتے ہیں اور سارا جیون ان کا دوسروں کی بھلائی کے لیے دیش کی بھلائی کے لیے دوسروں کے سخ کے لیے ہی سمرپت ہوتا ہے اور ان کا کیا ہے جہاں وہ باہر کے سخ سمردھی کے لیے سب کی صبح کامنا کرتے ہیں وہیں جی دان دے بھگتی لائن ہرسوں لین ملائے وہ سب کو جیون دان دیتے ہیں جیون دان کا پریتن کرتے ہیں یہ بھی تو جیون دان ہے پریہ ورن سدھ ہو ہوا سدھ ہو جل سدھ ہو ندیاں پویتر ہوں اور برچ جو ہیں جن سے ہمیں اکشی جن جو ہمارے جیون کا تطو ہے وہ پراپت ہوتی ہے اس کے لیے پریتن کرنا دن رات پریتن کرنا اور سنسار کے سبھی ہندوستان ہی نہیں سنسار کے سبھی سنتوں کو ساتھ لے کر کے اور یہ کارے کرنا اور سب کے ساتھ مل کر کے چلنا اور سب کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ سم بھاو کی جو مورتی ہے سم بھاو کا جس کو ہم شروع کہتے ہیں کہ سبھی دھرموں کے مہاپرسوں سے جن کا سم بھاو ہے جن کے من میں بہت ہی عادر ہے صدقار ہے دل سے پیار ہے ایسے ہمارے بہت ہی صدقارت سکسیت جو سنسار کو جیون دان دینے کے یتن میں لگے ہوئے اور پربو کی بھگتی میں جوڑ رہے ہیں یہاں تک جو سنت ہیں وہ جب تک آپ کو سوست نہیں کر دیتے اندر سے باہر سے جب تک آپ کو وہ پربو سے نہیں ملا دیتے تب تک وہ پھہرتے نہیں ہیں ایسے ہمارے مہاپرک سوامی چنانن جی سرستی جی مہراج جن کا آج شاہ سٹھ سال سمپورن ہوئے اور سرست سالوہ سشتی سیون آج ارمب ہو رہا ہے سو ہم سب کو تخت شریح ہرمندر جی پٹنا سہیب کی اور سے سو بہت بہت سوامی جی کو بدھائی دیتے ہیں کامنا کرتے ہیں کہ اور پربو ان کو دیرگائیو دے تندرستی دیہ روکتا پردان کرے جس سے یہ سب ہی کو ساتھ میں لے کر کہ دیش کے لیے سماج کے لیے مانو کلیان کے لیے جو سیوائیں ہیں ان کو سدا ہی کرتے رہیں اپنے جیسے اور بھی مہاپرکوں کو یہ تیار کرتے رہیں